السلام علیکم آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا عبرتناک واقعہ سنائیں گے اس لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں استغفراللہ لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخان اتار دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم مومن ہو تو خدا سے ڈرو یہ سن کر ہواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اتمنان کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لائیں ہواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ دسترخان تو اتار دوں گا لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا چنانچہ اللہ تعالی کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخان لے کر آسمان سے اترے جس میں سات مچھلیاں اور سات روٹیاں تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روگن ٹپک رہا تھا اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکا تھا اور اس کے ارد گرد کسن کسن کی سبزیاں تھی اور پانچ روٹیاں تھی ایک روٹی کے اوپر روگن زیتون دوسری پر شہد تیسری پر گھی چوتھی پر پنیر اور پانچویں پر گوشت کی بوٹیاں تھی دسترخوان کی ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری شمون نے کہا جو تمام ہواریوں کا سردار تھا کہ اے روح اللہ یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ آخرت کے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی اجاد فرما کر بھیجا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے زخیرہ بنا کر نہ رکھنا مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے زخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیل اور کچھ بندر بن گئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے اور کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نکل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورة المائدہ میں فرمایا ہے اور اسی واقعہ کی وجہ سے اس سورة کا نام مائدہ رکھا گیا مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرح سے نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں پھر اب جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا اس واقعے سے ہمیں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم عظیم ہے یہ دیکھ لو کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخان میں خیانت کی اور کل کے لیے زخیرہ بنا کر رکھ لیا تو عذابِ الہی نے ان کو خنزیر اور بندر بنا کر دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں انہیں اس حلناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہئے اور توبہ کر لینی چاہئے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راہ پر چلنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ